بائی کارٹ بائی کارٹ چوہان کا بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ بچ سبان بچ سبان بیان چوہان بیان میڈیا کو بدتمیز کہنے پر سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کی جگہ جگہ رسوائی اسیمبلی کے اندر اور اسیمبلی کے باہر صحافیوں کا بائی کارٹ شدید نارے بازی چٹائے لکھا تھا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی کیا بول گیا چلتے چلتے صبح وزیر نے بدتمیزی کا سبب بھی بتا دیا کہا کسی کو برا لگا ہو تو مازد خواہ ہوں اگر کسی کو برا لگا ہے ویری سونی صبح وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان جہاں گئے بے توقیری بھی پیچھے گئی پریس انسٹیٹیوٹ کی تقریب میں خطاب پر بھی وہی صورتحال ڈائیس سے مائک اٹھا لیے کیمرے ہٹا لیے گئے فیاز چوہان نے گزشتہ روز صحافی کے سوال پر غصہ کیا تھا انہوں نے میڈیا کو بے لگا مربت تمیز کہا تھا حکومت کی بدتمیزی کا نشانہ پہلے حکومت تھی اب صحافی بن چکے ہیں حمزہ شہباز کی وزیر اطلاعات کے رویے کے مضمت عظمہ بخاری بھی فیاز چوہان پر برہم بولی ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اب میڈیا کو تمیز بھی سکھائیں گے پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضی کا صحافیوں کے ساتھ اظہار یک جیتی اسمبلی سے احتجاجن ووک آؤٹ بولے ریاست کے چوتھے ستون کو چھیڑا ہے بھرپور احتجاج کریں گے سینئر صبح وزیر عبدالعلیم خان کی فیاز چوہان کی حرکت پر معذرت میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لیے آپ سب سے معذرت کر لی ہے اور میں اگر اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا ہوں ایٹمی ملک کو بھیکاری بنا دیا گیا لوگوں سے روزگار چھن گیا حکومت نے سب ملیہ میٹ کر دیا حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہم نے کیا گرانا ہے خود گرے گی توانائی بہران شدت اختیار کر چکا ملکی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے حکومت میں میٹرو ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت نہیں نیازی صاحب قوم کو حساب دو آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پرفارمنس کی جانب جائیں عوامی فلاح و بہبوت کے لیے آپوزیشن کی ہر مصبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے اب ہمیں مہازرائی کے بجائے کارکردگی دکھانا ہوگی آپوزیشن کے مطالبات کو سنا دو تین روز میں سٹینڈنگ کمیٹی کا معاملہ نمٹھا دیں گے سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو چودری نسار علی خان کے حلف نہ اٹھانے کا معاملہ پی ٹی آئی سابق وزیر داخلہ کو اسمبلی سے آؤٹ کرنے کے لیے متحرک قواعد و زوابط میں ترمیم کا نوٹیس پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا حکمران جماعت کی مومنہ وحید کہتی ہیں منتقے برکان بغیر کسی عوضر و بیماری کے حلف نہ اٹھائے تو ایوان کی توہین ہے عوام اور اسمبلی وقار کو قائم رکھنے کے لیے چودری نسار کو ڈی سیٹ کرانا ضروری ہے حنیف عباسی کی بیٹی کو کسی نے حراسہ نہیں کیا انکوائری موجود ہے ہم نے کسی کو نکالنا ہوتا تو آتے ہی نکال دیتے وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کا پنجاب اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال قاتل ڈور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بھنٹ چڑھ گیا مصری شاہ میں چودہ سالہ شہیب نے کٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں ڈور کو پکڑا ہی تھا کہ ڈور بجلی کے تاروں پر جا گری اور کرنٹ لگ گیا بچہ جانبھاک موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کحرام مچ گیا والدین کو غشی کا دورہ پتنگ باغذی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جانوال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کارٹ پلائنگ ایکٹ کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو کل ادم قرار دینے کی استعداد ہائی کورٹ کا چیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر کو بلاوا پندرہ جنوری کو جواب دل جسٹس عابد عزیز شیخ نے مزید سماعت کے لیے درخواست جسٹس امین الدین کو بھیجوا دی لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا مشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی نگران کمپنیوں کا زیرو ویسٹ آپریشن ایبٹ روڈ شادمان اسلامپورہ سمیت ملہکہ علاقوں میں صفائی ستھرائی ہیوی مشینری کے ذریعے علاقے کو صاف کیا گیا آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم مور آگے اگر گندگی اور تافون سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک لاہور چیمبر آف کومس میں انجمن تاجران کا اجلاس تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی مہم کو سراہا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑ بولے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تجاوزات اور ٹریفک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری اداروں سے بھرپور تعاون پر اتفاق اورنج ٹرین منصوبے میں تاخیر پر جرمانے کی خبرے بے بنیاد قرار ماسٹر آنزرٹ آثورٹی نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے بیان کی تردید کر دی روزانہ کی بنیاد پر سات کروڑ اوپے جرمانہ آئد ہونے میں کوئی سچائی نہیں جی ایم آثورٹی عزیز شاہ کا بیان کس کی کتنی قیمت مریض عدویات کی قیمتوں سے لا علم ڈرگ ریگولیریٹی آثورٹی نوے ہزار عدویات کا ریکارڈ حاصل کرنے میں تحال ناکام ہزاروں عدویات کی بغیر ریجسٹریشن کے فروغ دھڑلنے سے جاری ہے قیمت کا میکنزم نہ ہونے سے مریض عدویات مہنگی خریدنے پر مجبور سرکاری عمارتوں کو تعلیمی ادارے بنانے کا خواب ادھورہ تبدیلی سرکار نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا منصوبہ موقفر حکام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی تمام ائرپورٹس پر وی آئی پی کلچر کا خاتمہ پی آئی اے نے پائلٹ اور فضائی میں اس بانوں کا سامان اٹھانے پر پابندی لگا دی صرف ویلچئر مسافروں کو لوڈرز کی سہولت دی جائے گی سبز ازار کے علاقہ میں گیارہ سالہ احمد رزا کے اغواہ کا معاملہ مغوی کے والد عاشق کی ترخواست پر تھانہ سبز ازار میں مقدمہ درج ایس پی صدر کی پولس کو تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے مغوی کو بازیاب کرانے کی ہدایت نشات کالونی کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی چار افراد زخمی زخمیوں میں احمد سبا فوزیہ اور علی شامل ریسکیو کے عملے نے زخمیوں کو تبی امداد فراہم کی ویلنشیا ٹارم ریسٹرنٹ میں فائرنگ کا واقعہ کانا پولس نے ملزم سجاد ڈوگر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ملزم سجاد ڈوگر کانا کا رہائشی ہے ملزم ریسٹرنٹ کے مالک پر فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا تھا سبزہزار کے علاقہ میں 48 سالہ شخص گھر میں پر اسرار طور پر حلاق پولس کے مطابق متوفی عظم کے اہل خانہ شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے پولس نے لاش مردخانے جمع کروا کر قانونی کاروائی شروع کر دی سکینڈل زدہ 56 کمپنیز اب مستقل کیا ہوگا سفارشات تیار کر لی گئیں ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ کمپنی پنجاب ورکنگ وومن پنڈ کمپنی بند کرنے کی سفارش پنجاب میٹ پروسیسنگ پنجاب ڈیری کارپوریشن پنجاب سوشل سیکیورٹی ہلتھ مینجمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز چیف سیکیٹری کی سربراہی میں کمیٹی کو محکموں کے سفارشات بھیجوا دی گئیں وزیرعالہ پنجاب کابینہ اجلاس میں حتمی منظوری دیں گے کھانا کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری رائیون روڈ کے مکینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاج رہائشی علاقے کی بجائے گیس انڈسٹریل ایریا کو منتقل کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی ناؤڈرن گیس انتظامیاں کے خلاف نارے بازی چبرجی کے رہائشی خالی سیلنڈر لکڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے حکومت سے گیس فرام کارنے کا مطالبہ وزیراعظم کا سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ کاغذی مراحل میں داخل گھروں کی الارٹمنٹ کے لیے درخواست فارم فائنل پرنٹنگ کا عمل جاری لودرہ چشتیاں اور رینالہ میں گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ متعلقہ علاقوں میں بھی اشتہاری مہم چلانے کا فیصلہ سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی زیر سدارت اجلاس نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم سے متعلق چھے نکاتی ایجنڈے پر گفتگو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی تشکیل دی جائے انڈسٹری چلانے اور پالیسی بنانے والا کوئی نہیں وفاقی وزیر خزانہ آسد عمر کو خط میں لکھے وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہمیں اب حکومت سے کسی اچھے سلوک کی کوئی امید نہیں پاکستان سٹیل مل زودہ داروں کی پریس کانفرنس حکومت کے پاس کوئی ہوم وقت نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی پیاب ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو خاتون ڈوکٹر کو بلیک مل کر کے بھتہ مانگنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کو چوبیس سال قید اور سات لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنا دی ملزم خود کو سرکاری افسر ظاہر کر کے خاتین کو حراسہ کرتا تھا اور لاہور کالیج فور رومن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹس کی نمائش طالبات نے ملبوسات کروکری پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے